سلطان یوبی نے ان عورتوں کی اطلاع پر یقین تو کر لیا لیکن اسے یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا سگا بھائی اسے دھوکہ دے رہا ہے اسے اپنے ہر سالار پر اعتماد تھا لیکن العادل اور اپنے دو بیٹوں الفضل اور الظاہر کی موجودگی میں وہ بہت سی پریشانیوں سے آزاد تھا سلیبیوں پر عقب سے جو حملے کیے جاتے تھے ان کی قیادت یہ تینوں کرتے یا وہ خود کرتا تھا اس کے علاوہ العادل ہی سلیبی حکمرانوں خصوصاً ریچرڈ سے ملتا تھا اور بات چیت کرتا تھا تاہم اس نے العادل کے ساتھ بات کر لینا مناسب سمجھا مگر اقرح کی جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی مسلمانوں کی کمکہ رہی تھی العادل کہیں نظر نہیں آتا تھا اس کے مطالق سلطان یوبی کو یہی اطلاعیں ملتی تھی کہ آج اس نے فلان جگہ حملہ کیا ہے اور آج فلان جگہ سلطان یوبی کو اپنے بیٹے بھی نہیں ملتے تھے اب تو اس کی اپنی یہ حالت تھی کہ صحت کی خرابی کے باوجود جنگ میں شریک رہتا اقرح کی دیوار ایک جگہ سے مسلسل سنگ باری سے گر پڑی تھی سلیبی وہاں سے اندر جانے کی کوشش کرتے تو مسلمان جانوں کی بازی لگا کر انہیں رکتے دور سے نظر آنے لگا تھا کہ یہ شگاف دونوں فریقوں کی لانشوں سے بھرتا جا رہا ہے آخر اندر سے کبوتر یہ پیغام لائیا اگر کل تک ہمیں مدد نہ پہنچی یا آپ نے باہر سے مہاسترہ توڑنے کی کوشش نہ کی تو ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑیں گے کیونکہ شہریوں کے بچے بھوک سے بل بلا رہے ہیں شہر جل رہا ہے اور فوج تھوڑی رہ گئی ہے اور جو رہ گئی ہے وہ مسلسل دو سال بغیر آرام کے لڑ لڑ کر لاشیں بن گئی ہے سلطان یوبی کے آنسو نکل آئے اس نے اسی وقت اپنے تمام تر دستے یک جا کر کے بڑا ہی شدید حملہ کیا اسی خون ریزی کو تصور میں نہیں لا سکتا رات کو بھی مسلمانوں نے سلیبیوں کو چین نہ لینے دیا آدھی رات کے بعد سلطان یوبی اس طرح اپنے خیمے میں آیا اور پلنگ پر گرا جیسے اس کا جسم زخموں سے چور ہو گیا ہو اس نے ہاپتی کامتی آواز میں حکم دیا کہ صبح پھر ایسا ہی حملہ ہوگا مگر صبح کی روشنی نے اسے جو منظر دکھایا اس سے اس پر نیم غشی کی کیفیت تاری ہو گئی اکرا کی دیواروں پر سلیبیوں کے جھنڈے لہرہ رہے تھے سلیبیوں کا لشکر شگاف سے اندر جا رہا تھا یہ جمعہ کا دن تھا تاریخ سترہ جماعت السانی پانچ سو ستاسی ہجری بارہ جولائی گیارہ سو بانوے تھی اشتوب اور قراکوش نے سلیبیوں سے شرائع تیہ کر لی تھی اس کے باوجود سلطان یوبی کو یہ منظر بھی دیکھنا پڑا کہ فرنگی تقریباً تین ہزار مسلمان قیدیوں کو رسوں سے باندھے اکراہ سے باہر لائے ان میں فوجی تھے اور شہری بھی انہیں ایک جگہ کھڑا کر دیا گیا اور چاروں طرف سے سلیبیوں کی فوج کے سوار اور پیادہ دستوں نے ان بندھے ہوئے نہتے قیدیوں پر حملہ کر دیا سلطان یوبی کی فوج کو بالکل توقع نہیں تھی کہ سلیبی اس قدر درندگی اور ظلت کا مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں جب سلیبی فوج قیدیوں پر ٹوٹ پڑی مسلمان فوج کسی کے حکم کے بغیر اٹھ دوڑی اور سلیبیوں پر پورے قہر سے حملہ کیا مگر تمام قیدی شہید کیے جا چکے تھے دونوں فوجوں میں بڑا سخت تصادم ہوا اس طوران ریچرڈ پر بھی سلطان ایوبی کی طرح بیماری کے شدید حملے ہوئے دنیا سلیب کو اس پر بڑا ہی بھروسہ تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شیر دل تھا مگر اکراہ کے محاصرے میں جہاں وہ کامیاب ہوا تھا وہاں اس کا حوصلہ بھی ٹوٹ گیا تھا اسے توقع نہیں تھی کہ مسلمان اتنی بے جگری سے لڑتے ہیں اس کی منزل اب بیت المقدس تھی اس نے ساحل کے ساتھ ساتھ کوچ کیا آگے اسقلان اور حیفہ جیسے بڑے شہر اور قلے تھے سلطان ایوبی نے اس کا ارادہ بھاپ لیا وہ ان شہروں اور قلوں پر قبضہ کر کے یہاں اپنے اڈے بنانا اور بیت المقدس پر حملہ کرنا چاہتا تھا سلطان ایوبی نے بیت المقدس کی خاطر بہت بڑی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا اس نے حکم دیا اسقلان کو تباہ کر دو قلے اور شہر کو ملبے کا ڈھیر بنا دو سالاروں اور مشیروں پر سکتا تاری ہو گیا اتنا بڑا شہر اتنا مضبوط قلع سلطان ایوبی نے گرج کر کہا شہر پھر آباد ہو جائیں گے انسان پیدا ہوتے رہتے ہیں مگر بیت المقدس کو سلیویوں سے بچائے رکھنے کے لیے سلاہ ایوبی شاید پھر پیدا نہ ہو اپنے تمام شہر اور بچے مسجد اقصہ پر قربان کر دو سلطان ایوبی بے شک جذباتی ہو گیا تھا لیکن اس نے فن حرب و ضرب اور حقائق سے چشم پوشی نہ کی اپنے چھاپا مار دستوں کو سلیوی لشکر کے پیچھے ڈال دیا یہ دستیں بکھر کر ریچرڈ کے لشکر پر جو کوچ کر رہا تھا اقبی حصے میں شبخون مارتے اور غائب ہو جاتے ہیں اس طرح اس لشکر کا کوچ بہت ہی سست رہا دشمن کی رسد محفوظ نہ رہی ریچرڈ اسقلان جا رہا تھا وہاں پہنچا تو قلعہ اور شہر ملبے کا ڈھیر بن چکے تھے وہاں جو مسلمان فوج تھی اسے بیت المقدس کے دفاع کے لیے بھیج دیا گیا تھا ریچرڈ کے راستے میں جتنے قلعے آئے وہ سب مسمار ہو چکے تھے موریخ لکھتے ہیں کہ ریچرڈ کا دماغ خراب ہونے لگا تھا کہ مسلمان ایسی قربانی بھی دے سکتے ہیں وہ جان گیا کہ بیت المقدس پر قبضہ آسان نہیں اس پر یہ افتاد بھی پڑی کہ فرانس کا بادشاہ اس کا ساتھ چھوڑ گیا انہوں نے اکراہ تو لے لیا تھا لیکن مسلمانوں نے اس کامجابی میں ان کی کمر توڑ دی تھی سلطان یوبی کو اکراہ کے ہاتھ سے نکل جانے کا بہت افسوس تھا لیکن اس کی یہ چال کامجاب تھی کہ اس نے سلیبیوں کا جنگی طاقت کا گھمنڈ توڑ دیا تھا اس نے اب پھر اپنا مخصوص طریقہ جنگ شروع کر دیا تھا یہ شبخونوں اور چھاپوں کا سلسلہ تھا یورپی موریخوں نے لکھا ہے کہ مسلمان چھاپا مار رات کی تاریخی میں توفان کی طرح آتے اور سلیبی فوج کے اقبی حصے پر شبخون مار کر بے تہاشا نقصان کرتے اور غائب ہو جاتے اس طرح سلیبیوں کے لیے ایک ماہ کا سفر مضبوط کر لیا ریچڈ نے اپنی پہن سے کہا جوانا کچھ کرو سلیب کی خاطر کچھ کرو العادل کو ہاتھ ملو ہم لڑکر بیت المقدس نہیں لے سکتے جوانا نے جواب دیا وہ مجھے چاہتا ہے کوچ کے دوران بھی میری اس سے ملاقات ہو چکی ہے میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ وہ مجھے والحانہ طور پر چاہنے لگا ہے لیکن کہتا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ وہ میری کوئی شرط ماننے پر آمادہ نہیں ہے ادھر سلطان جوبی نے العادل اپنے بیٹوں اور سالاروں کو بلا رکھا تھا اس کی زبان پر اب دو ہی لفظ رہتے تھے اسلام بیت المقدس اس نے ان سب کو بیت المقدس کے دفاع کی ہدایات دی کانفرنس کے بعد العادل اسے تنہائی میں ملا اور کہا ریچڈ مجھے اپنی بہن پیش کر رہا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اپنا مذہب ترک کر دوں سلطان جوبی نے کہا تمہیں اسلام سے زیادہ محبت ہے یا ریچڈ کی بہن سے العادل نے کہا دونوں سے سلطان جوبی نے کہا تو اسے اپنے مذہب میں لاؤ اور شادی کر لو میں اجازت دیتا ہوں العادل نے کہا میں آپ سے شادی کی اجازت نہیں لینے آیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریچڈ جیسا دلیر اور جنگجو بادشاہ بھی ان زلیل ہتھ کنڈوں پر اترایا ہے میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے اس کی بہن اچھی لگتی ہے لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اپنے مذہب سے غدداری نہیں کروں گا سلطان جوبی نے کہا اور وہ بھی اپنے مذہب سے غدداری نہیں کرے گی العادل نے کہا تو جائے جہنم میں ان حربوں سے ریچرڈ بیت المقدس نہیں لے سکتا سلطان جوبی کے چہرے پر رونک آ گئی جورپی مورخ نے ریچرڈ کی اس حرکت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ ریچرڈ نے اس شرط پر اپنی بہن العادل کو بیش کی تھی کہ وہ عیسائی ہو جائے لیکن ریچرڈ کی بہن نے العادل کو دھتکار دیا تھا یہ پردہ اسی وقت چاک ہو گیا تھا وہ اس طرح کہ ریچرڈ بیت المقدس کے قریب جا کر خیمہ زن ہوا یہاں اکراہ کی جنگ سے زیادہ خون ریز مارکوں کی توقع تھی لیکن ریچرڈ نے اپنی وحی شرائط پیش کرنی شروع کر دی جو وہ پہلے کر چکا تھا ایک بار سلطان جوبی نے اس کے ایلچی کی بیزتی کر دی اور اسے فوراں واپس چلے جانے کو کہہ دیا اس دوران سلطان جوبی کو پتا چلا کہ ریچرڈ اتنا زیادہ بیمار ہو گیا ہے کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی سلطان جوبی رات کو اپنے خیمے سے نکلا اور ریچرڈ کے خیموں کا رخ کر لیا اس نے صرف علادل کو بتایا کہ وہ کہاں جا رہا ہے علادل نے ہس کر کہا کہ فلان جگہ ریچرڈ کی بہن میرے انتظار میں کھڑی ہوگی اسے بھی ساتھ لے جانا جوانا وہاں کھڑی تھی اس نے گھوڑے کے قدموں کی آہٹ سنی تو دوڑ کر آئی اور بولی تم آگئے علادل سلطان جوبی گھوڑے سے اتر آیا اور جوانا کو گھوڑے پر بٹھا کر خاموشی سے ریچرڈ کی خیمہ گاہ کی طرف چل پڑا جوانا کچھ کہہ رہی تھی سلطان جوبی نے عربی زبان میں کہا تمہاری زبان میرا بھائی سمجھ سکتا ہے میں نہیں سمجھتا یہ جوانا نہ سمجھ سکی سلطان جوبی ریچرڈ کے خیمے میں داخل ہوا ریچرڈ واقعی سخت بیمار تھا اس نے سلطان جوبی کے ساتھ بات کرنے کے لیے اپنا ترجمان بلالیا سلطان جوبی نے پہلی بات یہ کہی اپنی بہن کو سنبھالو میرا بھائی اپنا مذہب ترک نہیں کرے گا اور مجھے بتاؤ کہ تمہیں تکلیف کیا ہے میں تمہیں دیکھنے آیا ہوں یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں مرتا دیکھ کر میں حملہ کر دوں گا صحتیاب ہو جاؤ گے تو دیکھا جائے گا ریچرڈ حیرت سے اٹھ بیٹھا اور بے ساختہ بولا تم عظیم ہو صلاح الدین تم سچے جنگجو ہو اس نے اپنی تکلیف بتائی سلطان جوبی نے کہا ہمارے علاقے میں بیمار ہونے والے کو ہمارے ہی طبیب ٹھیک کر سکتے ہیں جس طرح انگلستان کی فوج یہاں آ کر بیکار ہو جاتی ہے اسی طرح تمہارے ڈاکٹر بھی یہاں آ کر اناڑی ہو جاتے ہیں میں اپنا طبیب بھیجوں گا ریچرڈ نے کہا صلاح الدین ہم کب تک ایک دوسرے کا خون بہاتے رہیں گے آؤ صلح اور دوستی کر لیں سلطان جوبی نے کہا لیکن میں دوستی کی وہ قیمت نہیں دوں گا جو تم مانگ رہے ہو تم خون خرابے سے ڈرتے ہو بیت المقدس کی خاطر میری پوری قام اپنا خون قربان کر دے گی وہاں سے واپس آ کر سلطان جوبی نے اپنا طبیب ریچرڈ کے علاج کے لیے بھیجا اسے صحتیاب ہوتے ہوتے بہت دن گزر گئے سلطان جوبی جنگ کے لیے تیار ہو چکا تھا لیکن حملے کی بجائے ریچرڈ کی طرف سے صلاح کی نئی شرطیں آ گئیں ریچرڈ بیت المقدس سے دستبردار ہو گیا تھا اس نے صرف یہ ریائت مانگی کہ عیسائی ظاہرین کو بیت المقدس میں داخلے کی اجازت دی جائے اور ساحل کا کچھ علاقہ سلیبیوں کو دے دیا جائے سلطان جوبی نے یہ شرائط مان لیں اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ سلطان جوبی کی فوج مسلسل لڑ رہی تھی اور شہادت اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ اب کم تعداد سے اتنی بڑی فوج سے لڑنا ممکن نہیں رہا تھا قاضی بہاودین شداد نے یہ بھی لکھا ہے کہ دو سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا سپاہی دن رات لڑتے رہے تھے وہ ذہنی طور پر شل ہو چکے تھے بعض دستوں میں احتجاج بھی شروع ہو گیا تھا سلطان جوبی جسمانی طور پر تھکی ہوئی اور ذہنی طور پر پی مردہ فوج کے بلبوتے پر بیت المقدس کو خطرے میں ڈالنے سے گریز کر رہا تھا رچڈ مسلمانوں کی بھی خوفی اور جذبے سے گھبرا رہا تھا اس کی صحت بھی جواب دے گئی تھی اس کے علاوہ اس کے اپنے ملک میں اس کے مخالفین سر اٹھا رہے تھے انگلستان کا تخت و تاج خطرے میں پڑ گیا تھا اس معاہدے پر تین ستمبر گیارہ سو بانوے بائیس شابان پانچ سو اٹھاسی ہجری کے روز دستخط ہوئے رچڈ نو اکتوبر گیارہ سو بانوے کے روز اپنی فوج کے ساتھ انگلستان کے لیے روانہ ہوا اس معاہدے کی میاد تین سال مقرر کی گئی رچڈ نے بوقت رخصت سلطان ایوبی کو پیغام پھیجا کہ میں معاہدے کی میاد گزرنے کے بعد یروشلم فتح کرنے آؤں گا اس کے بعد کوئی صلیبی بیت المقدس کو فتح نہ کر سکا بچھلی صدی میں جون انیس سو سٹھ سٹھ میں عربوں کی بے اتفاقی نے اور ان کی انہی کمزوریوں نے جو کفار سلطان ایوبی کے دور میں مسلمان عمرہ میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے بیت المقدس یہودیوں کے حوالے کر دیا رچڈ کی روانگی کے بعد سلطان ایوبی نے اعلان کیا کہ اس کی فوج کے جو افراد حج کے لیے جانا چاہتے ہیں اپنا نام دے دیں انہیں سرکاری انتظامات کے تحت حج کے لیے بھیجا جائے گا فہرستیں تیار ہو گئیں اور ان سب کو حج کے لیے روانہ کر دیا گیا خود سلطان ایوبی کی دیری ناخواہش تھی کہ حج کعبہ کو جائے مگر جہاد نے اسے محلت نہ دی اور جب محلت ملی تو اس کے پاس سفر خرچ کے لیے پیسے نہیں تھے اسے سرکاری خزانے سے پیسے پیش کیے گئے جو اس نے یہ کہہ کر قبول نہ کیے کہ یہ خزانہ میرا ذاتی نہیں اس نے اپنے آپ کو حج کی سعادت سے محروم کر دیا سرکاری خزانے سے ایک پیسہ نہ لیا مصری واقع نگار محمد فرید ابو حدید لکھتا ہے کہ وفات کے وقت سلطان ایوبی کی کل دولت سنتالیس درہم چاندی کے اور ایک ٹکڑا سونے کا تھا اس کا آزادتی مکان بھی نہ تھا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم سلطان صلی اللہ علیہ وسلم سلطان صلی اللہ علیہ وسلم بہت المقدس سے دمشق پہنچا اس کے چار ماہ بعد سلطان خالق حقیقی سے جاملہ دمشق پہنچنے سے وفات تک کا آنکھوں دیکھا حال قاضی بہاودین شداد کے الفاظ میں پیش کیا جاتا ہے اس کے بچے دمشق میں تھے اس نے سستانے کے لیے اسی شہر کو پسند کیا اس کے بچے اسے دیکھ کر خوش ہوئے ہی تھے دمشق اور گرد و نواح کے لوگ اپنے فاتح سلطان کو دیکھنے کے لیے حجوم در حجوم آگئے سلطان ایوبی نے اپنی قوم کی یہ بے تابانہ عقیدت مندی دیکھی تو اگلے ہی روز پانچ نومبر بروز جمعیرات دربار عام منقد کیا جس میں سلطان کو ملنے اور اگر کسی کو کوئی شکایت ہو تو بیان کرنے کی ہر کسی کو اجازت تھی مرد عورتیں بوڑھے بچے امیر غریب حاکم اور عوام سلطان ایوبی سے ملنے جمع ہو گئے شاعروں نے اس تقریب میں سلطان کی شان میں نظمیں سنائیں سلطان سلطان ایوبی کو مسلسل جہاد اور سلطنت کی مصروفیات نے نہ دن کو کبھی چین لینے دیا نہ راتوں کو اتمنان کی نیند سونے دیا وہ جسمانی طور پر بھی نڈھال ہو چکا تھا اور ذہنی طور پر بھی تھکے ہوئے آساب کو تازہ دم کرنے کے لیے اس نے تمشق کے علاقے میں غزال کے شکار کو شغل بنا لیا وہ اپنے بھائیوں اور بچوں کے ساتھ شکار کھیلا کرتا تھا اس کا ارادہ تھا کہ کچھ روز آرام کر کے مصر چلا جائے گا مگر تمشق میں بھی سرکاری کاموں نے اس کا پیچھانا چھوڑا میں اس وقت بیت المقدس میں وزیر تھا ایک روز تمشق سے مجھے سلطان سلطان ایوبی کا خط ملا اس نے مجھے تمشق میں بلایا تھا میں فوراں روانہ ہو گیا مگر مسلسل موسلہ دھار بارشوں نے راستوں کو دلدل بنا دیا تھا اس قدر کیچڑ اور اتنی تیز بارش کہ میں انیس روز بعد بیت المقدس سے نکل سکا میں تئیس محرم الحرام بروز جمعہ وہاں سے روانہ ہوا اور بارہ سفر بروز منگل دمشق پہنچا اس وقت سلطان 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 ایوبی کے ملاقات کے کمرے میں عمرہ اور دیگر حکام سلطان کا انتظار کر رہے تھے سلطان ایوبی کو میری آمد کی اطلاع دی گئی اس نے مجھے فوراں اپنے خاص کمرے میں بلا لیا میں جب اس کے سامنے گیا تو وہ بازو پھیلا کر اٹھا اور مجھ سے بغل گیر ہو گیا میں نے اس کے چہرے پر ایسا اتمنان اور سکون کبھی نہیں دیکھا تھا اس کے آنکھوں میں آنسوں تیرنے لگے اگلے روز اس نے مجھے بلایا میں اس کے خاص کمرے میں پہنچا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ ملاقات کے کمرے میں کون لوگ بیٹھے ہیں میں نے اسے بتایا کہ اس کا بیٹا الملک الافظل چند ایک عمرہ اور بہت سے دوسرے لوگ آپ سے ملاقات کے لیے بیٹھے ہیں اس نے جمال الدین اقبال سے کہا کہ ان لوگوں سے میری طرف سے معذرت کر کے کہہ دو کہ آج میں کسی سے نہیں مل سکوں گا اس نے میرے ساتھ کچھ ضروری باتیں کی اور میں چلا آیا دوسرے دن اس نے مجھے الاس صبحہ بلا لیا میں گیا تو وہ اپنے باغیچے میں بیٹھا اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اس نے پوچھا کہ ملاقات کے کمرے میں کوئی ملاقاتی ہے اسے بتایا گیا کہ فرنگیوں کے ایلچی آئے بیٹھے ہیں سلطان یوبی نے کہا کہ فرنگی ایلچیوں کو یہیں بھیج دو اس کے بچے وہاں سے چلے گئے جب فرنگی آئے تو بچے نے ان کے بغیر داڑیوں کے چہرے اور ان کا لباس دیکھا تو بچہ ڈر کر رونے لگا بچے نے بغیر داڑی کے کبھی کوئی انسان نہیں دیکھا تھا سلطان یوبی نے فرنگیوں سے معذرت کی کہ ان کے ہلیوں کو دیکھ کر بچہ رو پڑا ہے مگر سلطان نے بچے کو اندر بھیجنے کی بجائے فرنگیوں سے کہا کہ وہ آج ان سے نہیں مل سکے گا اس نے انہیں بغیر باتشیت کے رخصت کر دیا ان کے جانے کے بعد اس نے کہا جو کچھ پکا ہے لیا اس کے آگے ہلکی پھلکی غزہ رکھی گئی جس میں کھیر بھی تھی اس نے بہت تھوڑا کھایا میں نے محسوس کیا جیسے اس کی بھوک مر چکی ہو میں نے اس کے ساتھ کھانا کھایا اس نے بتایا کہ وہ ملاقاتیں کم کر رہا ہے کیونکہ وہ بدحضمی اور کمزوری محسوس کرتا ہے کھانے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا ہاجی واپس آگئے ہیں میں نے اسے بتایا کہ راستے میں کیچڑ زیادہ ہے شاید کل تک ہاجی آ جائیں سلطان نے کہا ہم ان کے استقبال کے لیے جائیں گے یہ کہہ کر اس نے ایک حاکم کو بلا کر حکم دیا کہ ہاجی آ رہے ہیں اور راستے میں کیچڑ اور پانی ہیں فوراں آدمیوں کو بھیجو اور جس راستے سے ہاجی آ رہے ہیں اس راستے سے کیچڑ اور پانی صاف کر دو میں اسے اجازت لے کر چلا آیا میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا جوش و خروش اور اس کی مستعدی ماند پڑ گئی تھی دوسرے دن وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ہاجیوں کے استقبال کے لیے نکلا میں بھی گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے پیچھے گیا اس کا بیٹا الملک الافظل بھی آ گیا لوگوں میں جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی کہ سلطان باہر آیا ہے لوگ کام کاج چھوڑ کر اٹھ دوڑے وہ اپنے فاتح سلطان کو قریب سے دیکھنا اور اس سے ہاتھ بھی ملانا چاہتے تھے جب سلطان عقیدت مندوں کے اس بے صبر اور بے قابو ہجوم میں کھر گیا تو اس کے بیٹے الملک الافظل نے خبرہت کے عالم میں مجھے کہا کہ سلطان نے سواری والا لباس نہیں پہن رکھا یہ ذرہ بکتر کی قسم کا لباس ہوا کرتا تھا سلطان عیوبی اس لباس کے بغیر کبھی باہر نہیں نکلا تھا ہمیں پریشانی ہوئی سلطان کے ساتھ باڈی گارڈ بھی نہیں تھے مجھ سے رہا نہ گیا سلطان عیوبی پر اس سے پہلے قاتلانہ حملے ہو چکے تھے اب بھی حملہ ہو سکتا تھا میں حجوم کو چیرتہ سلطان تک پہنچا اور اسے کہا کہ آپ اپنے مخصوص لباس میں نہیں ہیں وہ اس طرح چونکا جیسے نیند سے جگہ دیا گیا ہو اس نے کہا کہ میرا لباس یہیں لائے جائے مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا جو اسے لباس لائے دیتا مجھے کچھ زیادہ ہی خطرہ محسوس ہونے لگا مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی حادثہ ہونے والا ہو میں نے اسے کہا کہ میں یہاں کے راستوں سے واقف نہیں کیا کوئی ایسا راستہ ہے جہاں لوگ کم ہوں اور آپ واپس جا سکیں اس نے کہا کہ ایک راستہ ہے اس نے گھوڑا اس رخ کو موڑ لیا لوگوں کا حجوم بے پناہ تھا سلطان یوبی نے گھوڑا باغوں کے درمیانی راستے پر ڈال دیا میں اور الملک الافضل اس کے ساتھ تھے میرا دل بوجھل تھا میں اس کی جان کو بھی خطرے میں محسوس کر رہا تھا اور اس کی صحت کو بھی ہم ایک چشمے سے ہوتے ہوئے قلعے میں داخل ہوئے